کہتے ہیں کہ اتحاس ہمارے عتیت میں ہوئی گھٹناوں سے اچھے سے روبرو کرواتا ہے جو کہ میرے حساب سے صحیح بھی ہے خیر ویسے ہم نے اپنے اسکولوں میں راجہ مہراجہ ان کے محل ان کی جائداد ان کی جنگیں ان سب کے بارے میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے لیکن بہت ہی کم ایزے چپٹر تھے جو یہ بتاتے ہوں کہ ہمارے پوروج کون تھے وہ کہاں سے آئے تھے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے اور کیسے رہتے تھے کئی جگہوں پر اسکولوں میں ہم نے اس کے بارے میں جانکاری تو لی ہے لیکن وہ کافی تھوڑی سی ہے کئی ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس پرتفی پر آئے ہمارے پوروجوں کے بارے میں اتنی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑا جان لینا چاہیے Welcome back to the facts and curious اور آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ نیانڈر تھل یعنی کہ ہمارے پوروج کیسے دکھا کرتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے اٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے کیسے کھاتے تھے اور وہ ساری جانکاری جسے سن کر اور دیکھ کر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ امیز رہ جائیں گے ادھارین کے طور پر یہ لوگ کون تھے اور ان سے ہمارا کیا سمبند تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ویشے کے اوپر اسی ٹاپک کے اوپر گہن چرچہ کرنے والے ہیں ویسے نیانڈر تھل لوگوں کے اوپر کئی باتیں ہیں کئی چرچہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے آج کے ویڈیو میں ہم کچھ مکھیل پر خاص باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو انتر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ روچک ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ جو لوگ اس چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ہٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو اسی ٹائپ کی فیکٹس اور نولیج ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نیانڈر تھل لوگوں کا اتحاس کیا تھا اگر سرال بھاشا میں کہوں تو نیانڈر تھل لوگوں کا اتحاس انسانی سبیتا کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے ویڈیانک کہتے ہیں کہ نیانڈر تھل لوگ ہمارے ہی جیسے دکھائی دیتے تھے اور ان کا بائیولیجیکل نام ہومو نیانڈر تھل ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی وہ لوگ ہمارے جیسے دیکھتے ہوں لیکن ان کی پرجاتی الگتی ویسے ویڈیانک یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے قریبی پوروج ہیں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ آج سے تقریباً ساڑھے چھے لاکھ سال پہلے ان لوگوں کے دی اینے میں کچھ پریورتن ہوئے تھے جس کے بعد ہمارا دی اینے بنا تھا یہی ریزن ہے کہ ان کی اور ہماری آکرتی بہت زیادہ میل کھاتی ہے میچ کھاتی ہے اس کے علاوہ غور طلب یہ بھی ہے کہ اتنے سارے پروف ملنے کے بعد آج بھی ویڈیانک اسی پسو پیش میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر ایکزیکٹ ہمارے پوروج کون تھے کیونکہ دوستو نیانڈر تھل کی پرجاتی میں کئی چھوٹی چھوٹی پرجاتیاں بھی شامل تھیں اسی وجہ سے سائنٹیسٹ یہ کنفیوز ہیں کہ ہمارے ڈائریک پوروج کون ہیں اس کا پتا آج بھی ان کو نہیں ہے اور ہاں ریسرچ تو چلی رہی ہے اب دوسرا سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر آج سے کتنے سال پہلے ایکزیکٹ نیانڈر تھل اس دنیا میں آئے تھے نیانڈر تھل لوگوں کا وقاس کافی لمبے سمیں تک چلا کیونکہ یہ ایک وکسٹ پرجاتی کے طور پر پرتوی پر آئے تھے ویسے ان کے جیواشموں کی جانچ کرنے کے بعد سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چار لاکھ تیس ہزار سے لے کر چھ لاکھ پچاس ہزار سال کے بیچ میں یہ لوگ رہے ہوں گے ویسے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میں یہ پیڑی اپنے پرارمبک یعنی کی سٹارٹنگ فیز میں تھی کچھ وک یعنی کی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار سال سے چالیس ہزار سال کے پہلے ان لوگوں کا سکت سے وکسٹ پیڑی اس دھرتی پر وجود میں آئی ہوگی اور ان کے آج بھی کئی سارے سٹیک ثبوت ملتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیانڈر تھل دنیا میں تو تھے تو یہ رہتے کہاں تھے اور کیسے رہتے تھے تو آئیے نظر ڈال لیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جو لوگ اس دھرتی پر رہتے تھے وہ لوگ رہتے کہاں ہوگے اور کیسے رہتے ہوں گے اور ساتھ میں دھرتی پر کس جگہ پر رہتے ہوں گے تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیانڈر تھل مولتا یوروپ کے رہنے والے تھے کیونکہ جتنے بھی جیواشم اور کنکال ملے ہیں زیادہ تر یوروپ میں ہی ملے ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی کنٹینیوسلی یوروپ کے کئی دیشوں سے کئی حصوں سے ان کے کنکال ملے جا رہے ہیں ویسا آپ کو زیادہ جانکری کے لیے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایشیا کے بھی کچھ حصوں سے ان کے کنکال ملے ہیں جو تقریباً چار لاکھ سال پرانے ہیں اور اگر آپ کو اس بات میں انٹریسٹ ہے کہ اگزیکٹ ان کے کنکال کن دیشوں میں ملے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں غور کرے تو یہ پسچنی دیش پورتگال اور ویل سے لے کر پوروی روس کے سائیبیریہ تک پائے گئے ہیں تو اسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے سمائی کے حساب سے کافی وکست رہے ہوں گے ویسے میں آپ کا دھیان ایک اور بات کے اوپر آکرشت کرنا چاہوں گا یہ لوگ ایک نرداری جلوائیوں میں رہنے کے عادی تھے کہا جاتا ہے کہ قریب ساٹھ ہزار سال پہلے یہ لوگ سائیبیریہ اور انگلینڈ جیسے سرد علاقوں میں رہتے تھے لیکن قریب ایک لاکھ بیس ہزار سال بعد یہ لوگ اٹلی اور پورتگال جیسے گرم علاقوں میں شفٹ ہو گئے یعنی کہ وہاں پر رہنے لگے اس لیے ویگیانی کا آج بھی سنچائے میں ہے کہ کیا سچ میں جلوائیوں میں پریورتن ہی ان لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے مجبور کر رہا ہوگا یا پھر اس کے پیچھے اور کوئی وجہ ہوگی خیر اس کے اوپر کچھ جی ویگیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ کرماغت وکاس کے دور میں پرتوی کے جلوائیوں میں بھی کئی اتار چڑھا ہوائے جس سے ان لوگوں کا ایک سے دوسری جگہ پر جانا صوبہ بھی ہو گیا تھا اب یہ سوال جو بہت زیادہ ویوادیت بھی مانا جاتا ہے کیا واقعی میں نیانڈر تھل لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ ہمارے طرح یعنی کی منشیوں کے طرح دکھائی دیتے تھے آئی اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اگر ہم باری کسن نیانڈر تھل کے جی واشموں پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سیم دیکھنے کے باوجود کئی ایسی آسمانتہ ہے تھی جو نیانڈر تھل اور آج کے منشیوں کے بیچ میں ہیں نیانڈر تھل لوگوں کی کھوپڑی لمبی ہوتی تھی اور ان کی بھویں انسانوں کے مقابلے زیادہ بڑی تھی اس کے علاوہ ان کا موہ بھی ہم لوگوں سے کافی زیادہ الگ تھا ان کے موہ کا کیندر کا ایک حصہ باہر کی طرف نکلا ہوا رہتا تھا اور ان کی ناک موہ کے حصہ سے بہت زیادہ بڑی تھی ان کے دات آج کے مقابلے کے انسان کی تلنا میں کافی زیادہ بڑے اور دھاردار تھے نیانڈر تھل لوگوں کے پاس آج کے انسانوں کے مقابلے کوئی تھوڈی نہیں تھی اگر ہم نیانڈر تھل لوگوں کے شریر کی یعنی کی بوڈی کی بات کریں تو وہ آج کے لوگوں کی تلنا میں بہت زیادہ طاقتور اور ماں سپیشیوں سے بھرا ہوا تھا اوچائی کے حساب سے یہ لگ بھگ دیڑ میٹر سے لے کر پونے دو میٹر تک ہوتے تھے اس کے علاوہ ان کا وزن چو سٹھ کلو سے لے کر بیاسی کلو گرام کے بیچ رہا کرتا تھا اور اگر ہم کمر کی بات کریں جی ہاں دوستوں میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ آج کے مقابلے بہت زیادہ چوڑی ہوا کرتی تھی کہ ان کے شریر پر اگر نظر ڈالیں تو وہ قدمے تو کافی چوٹا تھا لیکن ان کے لیمز کافی بڑے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے زیادہ سرد علاقوں میں رہ پائے اتر وائز اگر ان کی بوڈی آج کے انسان جیسی ہوتی تو شاید وہ سائیبیریا جیسے تھنڈ علاقوں میں نہیں جی پاتے اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا نینڈر تھل لوگ آدم خور ہوا کرتے تھے یعنی کہ وہ انسانوں کو ہی کھا جائے کرتے تھے تو آئیے جان لیتے ہیں اکثر نینڈر تھل لوگوں کے کھان پان کو لے کر سائنٹسٹوں میں کافی زیادہ اتصال دیکھا گیا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نینڈر تھل لوگ آدم خورتے یعنی کہ انسانوں کو کھا جائے کرتے تھے کیونکہ ان کے جیواشموں سے پتا چلا ہے کہ یہ زیادہ تر ماس کھاتے تھے اور بہت زیادہ ماترہ میں ماس کھاتے تھے کیونکہ جب ہمکال ہوتا تھا یعنی برفباری ہوتی تھی سارے پیڑ پودے سوک جایا کرتے تھے تب یہ بڑے بڑے جانوروں کو بھی مار کر کھا جایا کرتے تھے اور کچھ سائنٹسٹ اس ریسرچ پر بھی پہنچے ہیں کہ جب ان کے قبیلوں کو کھانا نہیں ملتا تھا تب یہ ایک دوسرے کو مار کر بھی کھا جاتے تھے ایسے بھی پرمانے سے بھی ثبوت ان کو ملے ہیں لیکن سائنٹسٹ اس فیکٹ سے بھی انکار نہیں کرتے کہ ان کے جیواش مکے اندر پیڑ پودوں کے بھی اوشیش ملے ہیں یعنی کہ یہ پیور ماسہ ہری نہیں تھے بلکہ شاکہ ہری بھی تھے ساتھ میں یہ لوگ سبزیاں بھی کھایا کرتے ہوں گے ویڈیانک کہتے ہیں کہ ماسہ ہری شاکہ ہری کے علاوہ یہ لوگ سمی سمر پر فنگی بھی کھایا کرتے تھے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو مشروع ہوتی ہے فنگی اسی کو کہا جاتا ہے کئی جگہوں پر نینڈر تھل کے جیواش مکے ساتھ میں سمودری جیوہ کے جیواش مکے بھی ملے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ سمودری مچھلیاں بھی کھاتے رہے ہوں گے ویسے ایک بات اور دھیان دینے والی ہے ان لوگوں کا اندرونی سور پیٹی کا سر رچنا قریب قریب انسانوں کی بھانتی ہی نظر آتا ہے جس سے یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی شاید ہماری ہی طرح بات چیت کرتے ہوں گے ویسے دوستو آج کا ویڈیو میں یہی پر ختم کرنا چاہوں گا I think آپ کو enough جانکری میں نے دے دی ہم نے یہ جان لیا کہ وہ لوگ کہاں رہتے تھے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے اور کتنے ٹائم پہلے یہ لوگ ہماری دنیا میں رہتے تھے آشا کرتا ہوں کہ اپنے پوروجیو کے بارے میں جان کر آپ کو ضرور خوشی ہوئی ہوگی تو اس لیے کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھے نیانڈر تھر سے جڑے کچھ فیکٹس آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کا ایک تھم سپ دے دینا اور ساتھ میں اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورکس پر شیئر بھی کر دینا تو ملیں گے اگلے دھما کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سائیو نرا